جس طرح میری کپین میرے بزرگ میاں سمی صاحب نے چلائی سوہیل چاچر صاحب نے چلائی ملک دوس محمد صاحب نے چلائی جس درد کے ساتھ آج بیماری شدید بیماری کی حالت میں ایم ای خالق صاحب یہاں پہ سٹیج پہ بیٹھے رہے جو اخراب موسم کے باوجود چوری بشیر صاحب بیٹھے رہے مطلب میں نام اگر کسی کا بھول جاؤ تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں چوہر علیہ کر صاحب انہوں نے تو کمال کر دیتے اپنا کمپین کے دوران میں ایک ایک اپنے بھائی کا بہت مشکور ہوں جس طرح میں نے پہلے کہا تمام لیڈران تھا لیکن لیکن میری یہ چیت کبھی بھی ممکن نہیں تھی کبھی بھی ممکن نہیں تھی جیسا کہ میں نے پہلے ابتدائی شیر شائر سے معذرت کے ساتھ کہا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھ لی فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا تھا یہ میری جیت کبھی ممکن نہیں تھی کہ اگر اس بار کی یوتھ میرے ساتھ نہ کھڑی ہوگی میری یوتھ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی بار کے تمام ممبران کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقالت سے منسلک کوئی ایشو کوئی ایشو اس کے لیے آپ کو کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑائی کرنے کے لیے ہم موجود ہیں لطیبہ آئے وہ سنا تو نہیں سکتا کیونکہ میری پہنے بھی یہاں پہ کھڑی ہیں ایک بچے یہاں سامنے کھڑی ہے لیکن مفہوم آپ سمجھ جائیں گے کہ الیکشن سے پہلے ہے کہ باتیں کچھ اور ہوتے ہیں بات کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں میں یہ باتیں اب بعد میں کر رہا ہوں میں یہ باتیں اب بعد میں کر رہا ہوں کہ میں اپنے کسی وکیل کے ساتھ کسی محکمے کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی پتاشت نہیں کروں میں سوشل میڈیا تمام چل رہا ہے میں تمام اداروں کے سربراہان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری کابینہ کسی کے پاس مبارک بات لینے نہیں جائے گی جسے مبارک بات دینی ہے یہاں ہمیں آ کر میں یہ تمام اداروں کے سربراہان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کا اگر کوئی ان کے محکمے کا کوئی چپڑاسی بھی آتا ہے تو ہم اسے عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں میرا وکیل بھائی میری یوت کا ہو میرا خمسر ہو میرا بزرگ ہو یہ سننے سب محکموں بنے وہ کسی محکمے میں جائے گا آپ اسے عزت کے ساتھ کرسی دینے کے بھی پابند ہو